بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی محمد رمضان سیلوی خطیب جامعہ مسجد داتہ دربار آپ سے مقاتب نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آفری ہے رضول علیہ السلام کی بحثت پوری انسانیت کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت نے اس احسان اور اس انعام کی عظمتوں کا احسان قرآن مجید میں بہت جگہ پر دلایا ہے یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی بے صدقے حوالے سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پر خوشی کا احتمام کرتے ہیں اور آنے والی اور موجود نسلوں کو حضور علیہ السلام کی صیرت کا پیغام محبت کے ساتھ دینے کے لیے مختلف طرح کی کونفرنسز کا اجتماعات کا چلوسوں کا اور خوشیوں کا احتمام کرتے ہیں ملک خدادات پاکستان جو صرف اور صرف دو قومی نظریہ اور اسلام کی بنیاد پہ امارے ذوق وجود میں آیا ہے ابتدا سے ہی ملک پاکستان میں تمام تر مسالک اور تمام تر بلکہ اب تو میں تمام تر مذاہب کو بھی کہوں گا کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر اپنے اپنے انداز سے اس پر خوشی اور مسرد کا اظہار کرتے چلے آئیں لیکن یہ سال اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ وزیر آزم پاکستان چاروں صوبائی وزراء اور تمام حکومتوں نے اس کو حکومتی سطح پر پورے احتمام کے ساتھ منعقد کرنے کا احتمام اشرہ رحمت اللہ العالمین کے علمان سے منعقد کیا ہے اور اس کے تحت اسلامی تمام ثقافتی پہلو روحانی علمی اور دینی پہلووں کا احاطہ کیا ہے اور پنجاب میں خاص طور پر جس طریقے سے اس کے پروگرامات کو ترتیب دیا گیا ہے وہ یقین اللہ کے تحسین ہے اور تمام تر علماء تمام تر مشائخ تمام طبقات فکر کہیں نہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے اس خوشی میں اپنے آپ کو شامل کرنا اس میں اپنا حصہ ڈالنا اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں شمار کرنا اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بڑے سادے سے اصول ہیں ایک تو خوف خدا اللہ رب العزت سے ڈرنا اس فانی زندگی کی حقیقت کو موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے دوسرے نمبر پر اپنی خواہشات کو محدود کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے خواہشات کے پیچھے دوڑانے کی بجائے کفایت شعاری صبر اور جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہوا ہے اس کی اوپر اکتفاہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مناسب اور متدل انداز سے اور اچھی قوموں میں اور عزت والی قوموں میں ہم شمار کر سکتے ہیں